وزیر اعظم عمران خان نے دورے میں سعودی عرب کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت دے دی سعودی عرب سی پیک کا تیسرا پارٹنر ہوگا نواز شریف کو وہیں پہنچایا جائے گا جہاں سے وہ آئے ان کا جیل آنا جانا لگا رہے گا وفاقی وزیر اطلاع فواد چہدری کی نیوز کانفرنس ظلفی بخاری دھڑنے سے پہلے عمران خان کے دستے راست ہیں وہ ہر موقع پر ساتھ رہتے ہیں وزیر اطلاع فواد چہدری نے ظلفی بخاری کا میرٹ بتا دیا مزید کہا خصوصی معاون پر دوہری شہریت کا قانون لاغو نہیں ہوتا خصوصی معاون اپنی مخصوص مہارت کے باعث کوئی چینی باشندہ بھی ہو سکتا ہے ظلفی بخاری کی کیا مہارت ہے فواد چہدری نے یہ نہیں بتایا وزیر اعظم عمران خان کے خط کا بھارت سے جواب آ گیا ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی درخواست پر ملاقات کے لیے تیار ہیں جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران سائیڈ لائن پر پاک بھارت وزرائے خارجہ ملاقات ہوگی یہ صرف ایک ملاقات ہوگی اسے بات چیت یا مذاکرات کی بہالی نہیں کہا جا سکتا حوریت رہنوائی یاسین ملی کے اہلیہ مشال ملی کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات نہ کرے بھارت مقبوضہ کشمین میں ریاستی دہشتگردی کر رہا ہے بھارت مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین دنیا بھر میں کربلا کے شہدہ کو خراج عقیدت اسلام آباد کوئی تاپ پشاور کراچی لاہور پیسل آباد منڈی بہہودین دیرہ اسمائل خان سمیت شہر شہر نوی محرم الحرام کے جلوس عزاداروں کی سینہ کوبی اور نوحہ خوانی فضا میں یا حسین یا حسین کی صدائیں غم حسین علیہ السلام میں ہر آنکھ عشق بار کراچی میں مشکر پارک سے نکلنے والا مرکجی جلوس رحمان دوان جلوس کے شرکہ نے امام بارگاہ علی رضا پر نماز زہرین ادا کی لیاقت آباد سے بھی جلوس نکالا گیا لاہور میں پانڈی سٹریٹ اور نکلسن روڈ سے برامت ہونے والے جلوس مکررہ راستوں پر گامزن عزاداروں کی ماتنداری شہدائے کربلا کی یاد میں ہر آنکھ پر نم موسیقی سین شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کربلا مولا میں لاکھوں ظاہرین کی ماتنداری علم اترام اور ذاکرین مسائد اہل بیت بیان کر رہے ہیں عزاداروں کی حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہیں سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کا کراچی میں نوی محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ سیکیورٹی اور صفائی کے انتظامات پر اتمنان کا اظہار نوی محرم کو کئی شہروں میں موبائل فون خاموش حیدر آباد، جیکب آباد، شکارپور، ملتان، فیصل آباد، خاریاں گجراد، بھکر، لالا موسا میں موبائل سروس بند کراشی میں ڈبل سواری پر پابندی تفتان میں پاک ایران سرحت پر زیرو پوائنٹ دو روز کے لیے بند وزیر آزم عمران خان کی ناہلی کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بنچ پیر کو سماعت کرے گا نولیگی رہنما دانیال چوہتری نے درخواست دائر کر رکھی ہے پیٹرول، گیس اور بجلی پر ٹیکسس کی وصولی سپریم کورٹ اٹھائی ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گی نیب، اوگرہ، پی ایس او، ایف بی آر، نیپرا اور وابدہ کے چیرمنز کو نوٹس اور جاتی عمرہ میں نواز شریف اور مریم نواز سے رشتہ داروں کی ملاقاتیں سابق وزیراعظم سے بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت